آج کل کی اسٹریس بھری زندگی اور سیفٹ والی نوکریوں نے لوگوں کی بیسک لائف سٹائل خراب کر دی ہے اس کی وجہ سے سب سے پہلے تو باڈی کلاک پر بھاوت ہوتی ہے اور اس کا اثر آپ اپنی صحت میں دیکھ سکتے ہیں ایسا یہ کچھ صبح دیر سے اٹھنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا صبح دیر سے اٹھنے کے خطرناک نقصان دراصل جو لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں میں صبح کی تازی ہوا اور ایک خسنوہ احساس مس کر دیتے ہیں اور بدلے میں جان لے گا بیماریاں مفت میں لے لیتے ہیں اس لئے ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھئے چلیے شروع کرتے ہیں صبح دیر سے اٹھنے پر بہت سی خطرناک بیماریاں ہو سکتی ہے سب ہی کو بتانا ممکن نہیں یہاں میں سات بیماریوں کو بتا رہوں جس میں آخر والی سب سے خطرناک ہے نمبر سیون موٹاپا موٹاپے کی بیماری اصل میں سلو میٹابولیزم سے شروع ہوتی ہے اور یہ سبھی بیماریوں کی پہلی سیوھی ہے جب ہم دیر سے اٹھتے ہیں تو ہمارا پاچن دھیمہ ہونے لگتا ہے اور شریر میں آلس بڑھتا ہے جو ہم کھاتے ہیں شریر اسے پوری طرح پچار نہیں پاتا اور موٹاپے کی سمسجہ بھگنے لگتی ہے نمبر سکس قبض اور باواصیر قبض اور باواصیر کی سمسجہ دیر سے اٹھنے کے کارار ہو سکتی ہے جب ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں تو ہمارا پاچن تیجی سے کام کرتا ہے اسی حساب سے ہمارا میٹابولیزم اور باویل مومنٹ رہتا ہے لیکن دیر سے اٹھنا اسے دھیمہ کر دیتا ہے جس سے قبض کی سمسجہ رہتی ہے اور لمبے سمیں تک رہنے والی قبض باواصیر کا کارار بن سکتی ہے نمبر فائیو ڈپریسن اور موڈ خراب ڈپریسن اور موڈ خراب دیر سے اٹھنے والے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے ایسا اس لیے کہ جب آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں سورج کی روشنی سریر اور دماغ کو ایک فریس اسٹارٹ دیتی ہے ساتھ ہی اس سے سریر میں سیرو ٹونین ہارمون بہتا ہے جس سے موڈ خراب نہیں ہوتا اور اداسی جیسے ڈپریسن کے لکچر محسوس نہیں ہوتے نمبر فور پیٹ درد کی سمسجہ آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ زیادہ دیر تک سونے سے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے کیونکہ زیادہ سمیہ تک سوتے رہنے سے پیٹ اکڑ جاتی ہے نتیجاً آپ کو پیٹ درد کی سمسجہ ہو جاتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ باڈی میں بلڈ فلو صحیح طرح سے نہیں ہو پاتا اس لیے آپ کو زیادہ دیر تک سونے سے بچنا چاہیے نمبر ثری ڈائیبیٹیز ڈائیبیٹیز کی بیماری خراب لائف اسٹائل سے شروع ہوتی ہے جب ہم صبح دیر سے اٹھتے ہیں تو ہمارا سوگر لیول یا تو بہت کم ہوتا ہے یا بہت زیادہ ساتھی ہمیں بھوک بھی نہیں لگتی اور جب لگتی ہے تو تیج بھوک لگتی ہے ایسے میں خراب ڈائٹ اور انسولین ہارمون کا پروڈکسن بھیجا جاتا ہے اور ڈائیبیٹیز کی بیماری ہو سکتی ہے نمبر دو کمزور دماغ ضرورت سے زیادہ سونے پر دماغ کمزور ہونے لگتا ہے اس سے آپ کا دماغ بہت ہی تیجی کے ساتھ بڑھا ہونے لگتا ہے اور آپ کی برین میموری پر کافی نکاراتمہ کسر پڑتا ہے اس سے آپ کی آدھاست کمزور ہونے لگتی ہے اور آپ کو بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے نمبر ون اور سب سے خطرناک ہائی بی پی اور دل کی بیماریاں اگر آپ دیل سے اٹھیں گے اور آپ کو صبح کی پہلی دھوپ نہیں ملے گی تو آپ ویٹامین ڈی کی کمی کے سکار ہو جائیں گے اور سلیپ کلاک پر بھاویت ہوگا اس سے آپ کے سریر میں ہائی بی پی اور اسٹریس کی سمسیہ بڑھے گی اور آپ دل کی بیماریوں کی اور بہت سکتے ہیں فرینڈس آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کے تھوڑا بھی کام آ سکتا ہے تو اس کے ساتھ شیئر ضرور کریں صبح اٹھنا صحت کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے ایسے میں ہم سبھی چاہتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھیں لیکن من نہیں لگتا لگتا ہے چھوڑو ہٹاؤ یار تھوڑا اور سو لیتے ہیں الارم بھی بچتے بچتے بند ہو جاتا ہے پر اٹھا نہیں جاتا صبح جلدی اٹھنے کا زبردہ سٹیپس جاننے کے لیے انڈسکرین پر آ رہے ویڈیو کو ابھی دیکھیں اور شیئر کریں